بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس جنگ میں یوکرین کے کندو پر امریکہ بندوق رکھ کر چلا رہا ہے اس دورے میں سب سے اہم اعلان امریکہ کی جانب سے یہ بھی سامنے آ چکا ہے کہ امریکی ساخت کے سب سے زیادہ زبردست بہترین قسم کا جو میزائل ڈیفنس سسٹم ہے جس کو پیٹرٹ میزائل بیٹری کہا جاتا ہے یہ یوکرین کو فراہم کرنے کا اعلان ہو چکا ہے ایک بلین ڈالر کی لاغت سے بننے والا یہ پیٹرٹ میزائل ڈیفنس سسٹم یہ وہی بیٹریز ہیں جنہیں امریکہ نے سعودی اربیہ کے اندر ڈپلائی کیا تھا یمن کی جانب سے ہونے والی کاروائیوں کو روکنے کے لیے اور سعودی اربیہ کے مفادات کے تحافظ کے لیے اب سیچیوشن یہ ہے کہ اس دورے کے اندر ایران کا ذکر رہا ہے جو امریکی کانگرس سے گفتگو کی ہے لاؤدی مرزلنسکی نے اس میں وہ برس پڑے ہیں ایران کی اوپر کی ایک دہشتگرد ملک کی کیسے سپورٹ کرتا ہے اس وقت ہمارے پاس اتھیاروں کی کمی ہے مکسیمم سپورٹ فرام کیا جائے اور سب سے اہم یہ کہ ایران اور روس کا راستہ روکا جائے سپیسیفکلی اگر ایران کا راستہ نہ روکا گیا تو آج نہیں تو کل ہمارے باقی اتحادی بھی ان دونوں ممالک کی مشترکہ کاروائیوں کا نشانہ ہوں گے کیونکلی آپ کے سامنے ریٹیلز رکھیں گے اگزیکٹلی یہ جو پیٹرٹ میزائل بیٹری ایک ہی پیس اس وقت پروائیڈ کیا جائے گا یوکرین کو اور اس کی ٹیکنیکل بہت ساری کمپلیکیشنز ہیں اب ہوگا کیا جہاں پر یہ ڈپلائی ہوگا اس کے بارے میں روس کنفرم کر چکا ہے کہ ہم اس جگہ کو ہٹ کریں گے اور جو لوگ اس کو آپریٹ کریں گے وہ بھی ہمارا جائز حدف ہوں گے بہت امام دل لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائیم کیجئے ہمارے فیس بک پیچ کو ضرور فالو کریں بھائی آئیکن پر بیکلیک کیجئے تاکہ اپنے والی اپ ڈیٹ سے آگا رہ سکیں اور اپنا فیڈ بیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے ایک طور روس نے یہ واضح طور پر بتا دیا ہے کہ اب کوئی چانس موجود نہیں ہے کہ یوکرین کے ساتھ امن ہو کیونکہ یوکرینین پریڈنٹ ولوڈیمیر زلنسکی نے اس جنگ کے دوران امریکہ کا دورہ کیا اور اس دورے میں کیا اہم پیشرفت ہوئی امریکہ کی جانب سے یوکرین کو پیٹرٹ میزائل ڈیفنس سسٹم فراہم کرنے کا اعلان جو کریملین یعنی کہ روس کا پریڈنچل آفیس ہے اس کے سپوکس پرسن ہے دیمنٹی دسکوف انہوں نے جو گفتو کی اس میں انہوں نے یہ کہا کہ مغربی میں موالک اس وقت اسلحے کے سپلائی یوکرین کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور اس لڑائی کے دوران وہ اس اپنی ان اقدامات کو مزید تیز کیے ہوئے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ یہ اتھیاروں کی سپلائی اور جس طرح کے اتھیار اس وقت یوکرین کو دیے جا رہے ہیں یہ یقینی طور پر اس وقت اس جگڑے کے اندر مزید جاریت کو بھڑکا رہے ہیں اور یہ یوکرین کے لیے اچھا نہیں ہے اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ کیا جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا کوئی امیدیں ہیں کوئی مصبت پیش راب سامنے آئے گی پریزیڈنٹ زیلنسکی کے دورائے امریکہ سے تو جو رشیان پریزیڈنشل آفیس کے سپوکس پرسن ہیں کریملن کے دمیت پسکوف انہوں نے یہ کہا کہ نہیں اس دورے کے بعد کوئی چانسز نہیں ہے کہ روس اور یوکرین کے درمیان آمن ہو اس دورے کے دوران امریکہ اس چیز کی تستیق کر چکا ہے کہ وہ یوکرین کو پیٹرٹ میڈائل ڈیفنس سسٹم پروائیڈ کرے گا جو کہ امریکہ کے لیٹس ملٹی بلین یوکرینین ایڈ پیکیج کا ایک بہت اہم حصہ ہے اب یہ تائر ہے کہ اس دورے کے دوران ہی روس کا ردعمل سامنے آ چکا ہے لیکن اس دورے کے دوران کی آرہا یہ بہت امپورٹنٹ ہے بیس دسمبر کے روز وائٹ ہاؤس میں یوکرینین پریزیڈنز لنسکی کو بڑا ہی زبردست حصے اقبالیا دیا گیا جو بائڈن اور ان کی احلیہ کی جانب سے اور اس کے بعد ان کی میٹنگز کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اس میں سب سے اہم یہ جو انہوں نے گفتگو امریکی کانگریس سے کی اس میں انہوں نے کھل کر اپنے دل کی بڑھاس نکالی جو الفاظ انہوں نے استعمال کی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ سب سے اہم چیز اس وقت ایران کی جانب سے روس کو ڈرونز کے سپلائی ہے اس کو ہمیں روکنا ہے اس کا ہمیں راستہ روکنا ہے کیونکہ روس کے ہاتھوں ایران کے تباکن ڈرونز ہمارے شہروں کے اوپر تباہی برسا رہے ہیں اور اس کو روکنا ہوگا اپنے ریمارکس کا آغاز کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ امریکی کانگریس کا میں شکر گزار اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تمام تر مشکلات کے باوجود یوکرین اس وقت کھڑا ہے اور میدان جنگ میں مقابلہ کر رہا ہے سب سے زیادہ ذکر ایران اور روس کے اشتراک کا رہا اس پوری کانورسیشن کے اندر جو ان کی گفتگو ہوئی یہ کہہ رہے ہیں کہ روس کے جو جارہانہ ازائم ہیں روس اس کی تکمیل کے لیے سر دھڑ کی بازی تو لگا رہا ہے لیکن روس کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے وہ ہمارے ذہنوں پر کبھی بھی حکمرانی نہیں کر سکتا روس کو اس وقت روسیانز سٹینڈ اچانس ٹو بی فری آنلی وین روس کے لوگ اس ایک جارہانہ ذہنیت کو اس وقت شکست دے سکیں گے جب وہ کریملن کو شکست دیں گے یعنی پریزیڈ پوٹن کی جو بھی نیریٹیو ہے جنگ جاری ہے اور ہم نے روس کو شکست دینی ہے زلنسکی نے یہ کہا کہ یہ جنگ جو ہے یہ کسی زمین کے ٹکٹے کی آزادی کے لیے نہیں ہے یہ جنگ زندگی کے لیے نہیں ہے یہ جنگ آزادی اور خودمختاری جو ہے یوکرین کی اس کے لیے نہیں ہے یا کسی نیشن کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ جنگ ہے روس کو سبق سکھانے کی کہ وہ کیسے جاریت مسلط کرتا ہے یہ کوشش اس وقت جو ہم کر رہے ہیں اس وقت ہمارے بچے ان کے والدین بوڑے تمام لوگ اس وقت اس نیشنل کاز کے اندر مل کر روس کا مقابلہ کر رہے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت دو ممالک کا اتحاد جو ہے وہ ہمارے اتحادیوں کو خطرے میں ڈال رہا ہے اور آنے والے برس تک اس کا ایک ٹرننگ پائنٹ بھی ہوگا وہ یہ کہ امریکہ اس وقت اس تنازع کے اندر مستقبل کو لے کر مشتر کا مفادات کے تنازع میں ہمارے لوگوں کے ساتھ کھڑا رہے ہمارے لوگوں کا دفاع کرے روس کے پاس ہم سے زیادہ مزائلز ہیں تیارے ہیں اور ہماری ڈیفنس فورسز جو ہیں ہمیں ان پر فخر ہے اور روس اس وقت جو ٹیکٹکس استعمال کر رہا ہے ہر چیز کو جلا رہا ہے گرا رہا ہے لیکن اس وقت ہمیں سب سے زیادہ اگر جس چیز کی ضرورت ہے تو وہ آپ کی مدد کی اور یہ آپ کی مدد نہیں بلکہ یہ آپ کی انویسمنٹ ہے یوکرینئن فریڈنٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہم نے روس اور ایران کا راستہ روکنا ہے اور آپ اس وقت جو ہمیں پیسے دے رہے ہیں یہ آپ کوئی مدد نہیں کر رہے ہیں یہ آپ کی انویسمنٹ ہے فیوچر کے لیے کہ آئینہ کوئی ایسی جارہانہ کاروائی نہ ہو آپ کی مدد بڑی ضروری ہے ہمارے لیے اور ہمیں آرٹیلری ہمیں بٹل ٹینکس ہمیں ائر کرافٹ ائر ڈیفنس سسٹم اور ان تمام ترچیزوں کی ضرورت ہے زلنسکی نے جو ایران کے بارے میں سپسیفکلی یہ کہا انہوں کا یہ کہنا تھا کہ ایران کی اس جنگ کے اندر انوالمنٹ ایرانی تباکن ڈرونز کا روس کے ہاتھوں میں استعمال ہونا یہ ہمارے پورے انفرسٹرکچر کے لیے ملک کے اندر جو انرڈی انفرسٹرکچر اس کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کیسے ایک دہشتگر ملک دوسرے ملک کی مدد کرتا ہے یہ ایک ایسا معاملہ ہے جب ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ آج اگر ایران اور روس ساتھ ہیں تو کالی ہمارے اتحادیوں کے ساتھ بھی ہوں گے زلنسکی نے یہ بھی کہا کہ امریکہ جو ہوا یوکرین کی مدد جارے رکھے گا یوکرین کبھی بھی امریکیوں سے یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے فوجی ہماری سرزمین پر بیجے اور وہ ہماری مدد کریں میں آپ کو گرنٹی سے کہتا ہوں کہ ہمارے فوجی بہت بہادر ہے اور امریکیوں کے جو اسلحہ ہے جو امریکی ساخت اسلحہ ہے اس کو چلانے میں بڑی مہارت رکھتے ہیں امریکی ٹینکز ہوں پلانز ہوں اور دیگر چیزیں ہوں ہمارے لیے اس وقت جو مالی امداد ہے وہ بڑی اہم ہے اور آپ کا پیسہ یہ امداد نہیں بلکہ یہ آپ کی انویسمنٹ ہے اور یہ انویسمنٹ ہے عالمی سیکیورٹی اور جمہوریت کے لیے اور یہ سب سے زیادہ موثر ذریعہ ہے یہ بھی کہا گیا کہ اس وقت امریکیوں کی جائم سے جو سپورٹ ہمیں مل رہی ہے اس کے ہم شکر گزار ہیں اب اس سے پہلے یہ اس جنگ کے دوران یوکرینیم پریجنٹ کا پہلا دورہ ہے اس سے پہلے وہ ستمبر دو دار اکیس میں امریکی صدر کے ساتھ ملے تھے اور جو امریکی صدر نے گفتگو کی جو بائیڈن کے ساتھ اس میٹنگ میں اس نے کہا کہ ہم یوکرین کی جو ائر ڈیفنس سسٹم ہے اور دفاعی صلاحیت ہے ان کو بڑھانے کے لیے اپنی جو انپوٹ وہ دے رہے ہیں اور ہم یوکرین کو پیٹرٹ میزائل بیٹری جو ہے وہ فرام کریں گے اور ہم اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر روس کے خلاف یوکرین کو امن کی جانب لانے کے لیے سپورٹ کرتے رہیں گے یہ امریکی صدر نے خود اپنے موز سے الفاظ کہے کہ ہم پیٹرٹ میزائل بیٹری یوکرین کو پروائیڈ کریں گے پیٹرٹ میزائل بیٹری کی جو تعداد ہے یہ ائر ڈیفنس سسٹم یہ چار کی تعداد میں امریکہ نے تقریبا سعودی ایر ویہ کے اندر ڈیپلائی کیا تھے یہ بڑا مہنگا سسٹم ہے ایک بلین ڈالر ایک ائر ڈیفنس سسٹم کی کاسٹ بنتی ہے اور اس کو آپریٹ کرنے کے لیے کم از کم نوے فوجی چاہیے ہوتے ہیں اس حق امریکہ صرف ایک بیٹری یوکرین کو پروائیڈ کرے گا اور اپنے اطلاعات کے اندابی اس کو کیو یعنی یوکرینین کپیٹل میں ڈیپلائی کیا جانا ہے تاکہ کم از کم کپیٹل کو اسے کیو رکھا جائے لیکن روس واضح کر چکا ہے کہ ہم اس کو اپنا جائز حدف سمجھ کر ہٹ کریں گے یعنی نشانہ بنائیں گے جہاں بھی اس کو لگایا جائے گا تو اس میں اس کے اب سیچویشن بڑی ورسٹ ہوگی اس میزائل ڈیفنس سسٹم کو لے کر یوکرینین فوجیوں کو جرنلی کے اندر ٹریننگ اس وقت دے جاری ہے اور جلدی ہی یہ یوکرین کے ہنڈ آور ہو جانا ہے اور اس کے بعد پھر روس آ رہا ہے کہ اس کو پائنٹ آؤٹ کر کے نشانہ بنائے گا اس کے علاوہ امریکہ گارڈیڈ بمز جو ہیں وہ بھی اس وقت یوکرین کو پروائیڈ کر رہا ہے لیکن اس کی ڈیٹیلز آنا باقی ہیں وہ بھی آپ کے اندر رکھیں گے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اگلی ویڈیو میں ہوگی ملاقات اللہ حافظ